اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج میں نے ناشتے میں لیے تھے فرنک ٹاست اور یہ سارے میں نے نہیں کہا تھے ساتھ میں سسٹر بھی تھی انہوں نے بھی کہا تھے اس کے بعد پھر ایسے بیٹھی تھی تو میں نے سوچھا چلیں آج کیوں نہ کوئی سکن کیر ہی کرنوں تھوڑی سی اس کے لیے میں نے ملتانی مٹی لے لی تھی اور روز وارٹر میں سے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا پہلے جیسے سمودھ سا پیسٹ ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس کے اندر اورنج پیل پاورڈر کو ڈال دیا تھا پھر اسے بھی مکس کیا اور اب پھر میں سے فیس پہ اپلائے کر رہی ہوں اسے اپلائے کرنے سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کی سکن ٹین ہو گئی ہے تو وہ ایشو ختم ہو جائے گا اور اگر ایکنی کا کسی کوئی ایشو ہے تو اس کے لیے آپ نیم کے پتوں کو سکا کر اور ان کو کرش کر کے اس میں اٹھ کر دیں اس میں آپ نے اورنج پیل پاورڈر کو پھر سکپ کر دینا ہے اور اس کی جگہ پر آپ نے نیم کے پتوں کو اٹھ کر دینا ہے اور یہاں دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا تو آج دوپہر میں بریانی بنی تھی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی تھی اگر آپ لوگ کہیں گے تو اس کی ریسپی بھی میں شیئر کر دوں گی بس پھر میں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا تو شام میں بریانی کھانے کا دل نہیں تھا دل تھا کہ کچھ اور باہر سے منگوا کر کھایا جائے تو میں نے سوچا باہر سے کیوں منگوا کیوں نہ گھر میں ہی کچھ باہر جیسے بنا لیا جائے اس کے لئے پھر شورما بریڈ پڑی تھی میں نے اسی سے ہی شورما بنا لیا تھے بس عام سی ہی جیسے کیمہ میں نے پہلے بنایا تھا وہ ہی اسی ریسپی سے کیمہ بنا لینا ہے اور ویجیٹیبلز میں آپ جو بھی ویجیٹیبل لیں گے اس میں آپ نے نمک کالی مرچ اور چلی گرلک سوس ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بس پھر آپ اس میں آپ نے پھر ویجیٹیبل بھی ایٹ کر دینی ہے اور بہت ہی مزیدار بنے تھے آج میں یہاں پر بالوں کی ہلکی سی ٹریمنگ کروا رہی ہوں کیونکہ چپی چاند کی یکم ڈیٹ ہوتی ہے فرس ڈیٹ کو میں ہمیشہ ہی بس بال تھوڑے سے ہی کٹ کروا دیتی ہوں بھی ہر منتھ ٹریمنگ کروا لینی چاہیے تو میں آج کروا رہی ہوں اسے یہ ہوتا ہے کہ جو سپلٹ اینڈ کا ایشو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہیئر گروت سٹوپ نہیں ہوتی یہ ہے ڈیٹ ٹو اور یہاں آج میں نے آٹس بنائے تھے اور دوپہر میں بس امی بنا رہی ہیں آج میں نے تو کچھ بنایا نہیں تھا تو آج میں امی کے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں بن رہی ہیں چکن ڈرم سٹیکس اور اس کے لئے چکن لے لی تھی اسے بوائل کر لیا تھا ادرک لحسن نمک ڈال کر بونز کو الگ کر لیا تھا اور جو میٹ تھا اسے آپ نے چھوٹے چھوٹے ایسے پیسز کر لینا ہے جو پوٹاٹو تھے انہیں میش کر لینا ہے اب اس میں ایک چمچ سوہا سوس ایک ہی چمچ چیلی گھرلک سوس شامل کر دینا ہے اور اورنج فوٹ کلر نمک کالی میرچ اور موٹی کوٹی سورک میرچ اور اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے بہت ہی تھوڑا سا ادرک لحسن پاورڈر اگر اب وہ نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں ایک چمچ شامل کر دیا ہے اس کے اندر چکن پاورڈر اس کے بعد آپ نے ان کی بونز کے اوپر انہیں شیپ دیتے جانا ہے کینڈیز کو اور پھر پہلے آپ نے انہیں انڈے میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد اس کے اوپر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرنی ہے سیم اسی طریقے سے ہی باقی کی ساری بھی بنا لیجئے گا سب سے پہلے آپ نے انہیں بنا کر رکھ لینا ہے اور بعد میں فرائے کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے بلکل دیف فرائے نہیں کرنا بس ایسے اتنا سا ہی آئل لے کے اور انہیں ہلکا سا گولڈن براؤن کلر آنے تک انہیں فرائے کر لینا ہے یہ بچوں بڑوں سب کی ہی فیوریٹ ہیں اور بہت ہی اچھی لگیں گی آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور بنا کے مجھے بتائے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگی یہ ریسپی مجھے امید ہے آپ سب کو بھی اچھی لگے گی آج دوپہر میں یہی بنائے تھے اور اس کے ساتھ میں چاول اور دال بھی تھے دال اچاری دال بنائی تھی میں یہاں لنچ کرتی ہوں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لوگ جائیں ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی مجھے انسٹاگرام پر فولو کرنا مت بھولئے گا انسٹاگرام کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہی ہوں اور اوپر بھی منشن کر دوں گی تو آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو واش تو کرتے ہیں پر لائک نہیں کرتے کمنٹ نہیں کرتے تو آپ لوگ اسے لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی اللہ حافظ